بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی ناکہ سے جو بڑا مہربان نہائی فہم و نہائی حتو خفیص صدور اعوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم قل حل ننبئکم بالاخصرین اعمالا الَّذِينَ زَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا تَعْوَام قسم کی تعریفات تسبیحات تکبیرات تمجیدات الوحیت ربوبیت وحدانیت یقتانیت کے پاک معزز متحر اور معلق الہمات اللہ الرحمن کے لئے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے ساری کائنات کا مالک بھی ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو چاہے کر دکھلانے والا ہے عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ کہ ہر چیز اس کے قبضہِ قدرت میں ہے درود السلام سید السقالین سید الْاوَلِينَ والْآخِرِينَ امام الْاَنْبِيَاءَ امام الْقِبْلَتَيْنَ جَدُّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَحَبُوبِ قِبْرِيَاءَ جَنَابِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ کی ذاتِ اَقْدَسِ پر حضرات دنیا میں میں اور آپ ہماری پوری زندگی میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس عمل کے بدلے میں جو اس نے ہمارے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں اور اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں جن نعمتوں اور جن برکتوں اور جن رحمتوں کو عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ہمیں عطا کر دی جائے اور ہمارا عمل جو ہے شرف قبولیت پر فائز ہو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور اس کی رحمتوں کے حق دار بن جائیں لیکن یاد رکھئے ہر عمل کرنے والا جو ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحبِ دستار معزز نہیں ہوتا جیسے ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی اسی طرح جو ہے ہر نظر آنے والا جو بظاہر بڑا نیک عمل ہے وہ نیکی نہیں ہوتا عمل جو ہے اس کی رب کے دربار میں قبولیت کی جو ہے کچھ شرائط ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہے اگر عمل کرنے والا اور جو عمل کیا جا رہا ہے وہ عمل بھی دونوں شریعت کے بنائے ہوئے اس کرائیٹیریے اور معیار پر پورے ہیں تو وہ عمل جو ہے وہ بارگاہ خداوند میں قبول بھی ہے اور اس سے کرنے پہ جو عجر اور رحمتوں کے وعدے ہیں وہ پورے بھی ہوں گے انشاءاللہ لیکن اگر عمل ہی جو ہے وہ اس کرائیٹیریے پہ پورا نہیں اتر رہا اور عمل کرنے والا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر معیار جو مقرر کیا گیا ہے اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو بھائیو جو عمل قابل قبول نہیں ہوتا بلکہ رب کی بارگاہ میں اسے رد کر دیا جاتا ہے اور یہ بات کائنات کے رب نے اپنے قرآن میں محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک کچھ اس انداز میں پہنچائی ہے کل محبوب انہیں کہہ دیجئے حَلْ نُنَبِّعُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ أَعْمَالًا ہم آپ کو ان لوگوں کے معاملے کی خبر نہ دیں جو دنیا میں عمل کرتے رہے لیکن اعمال کرنے کے باوجود جو ہے وہ خسارے میں چلے گئے وَهُمْ يَحْأَلَّذِينَ ذَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ان کی پوری زندگی کی محنتیں جو ہیں ان کی پوری زندگی کی عبادتیں ریاستیں اور نیکیاں جو ہیں سب پر بات کر دی گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا اور وہ پوری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کرتے رہے وہ اپنی طرف سے نیکیاں سمجھتے رہے ہیں جبکہ حقیقت ان کی کچھ اور ہوا کرتی تھی فرمایا محبوب آپ کے پاس جو ہے چھا جانے والی اس قیامت کی خبر آئی ہے وجوہی یوم اِذِن خاشیہ جس دن جو ہے چہرے درے ہوں گے بگڑے ہوں گے آمِلَةُ النَّاسِبَةُ اور یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ عمل کیے ہوئے ہوں گے تَسْلَا نَارًا حَامِيَا ان کے سب عمال جو ہیں وہ ضائع اور پرباد کر کے ان کو جہنم کے بڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا آئیے حضرات آج کی ملاقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن کے اوپر عمال کی قبولیت کا جو ہے وہ دار و مدار ہے اور میں اور آپ اپنے بارے میں اپنے گربان میں دیکھئے کہ ہمارے عمال جو ہیں وہ ان شرائط پر پورا اتر رہے ہیں یا ہماری نیکیاں ضائع ہو رہے ہیں سب سے پہلی شرط نیکی کے قبول ہونے کی جو رب کی بارگاہ میں ہے بھائیو وہ ایمان اور عقیدہ توحید ہے اگر ایمان دل میں نہیں ہے اور عمل کرنے والے کا جو ہے عقیدہ توحید نہیں ہے تو یہ کوئی بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا نیکی کا عمل کر لے رب کی بارگاہ میں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے رب نے اپنے قرآن میں اس بات کا اعلان یوں کیا ہے من عمل صالحا من دکر او انتا وہو مؤمن جو بھی عمل کرے نیکی کا عمل کرے مرد کرے یا عورت کرے وَهُوَ مُؤْمِنُنْ اس حال میں اس کا عمل ہونا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہو پہلے دل میں ایمان ہو اقرارم باللسان ہو تصدیقم بالقلب ہو پھر جا کر جو ہے عملم بالجوارے عمل کی باری تیسرے نمبر پر ہے زبان سے ایمان کا اقرار دل سے رب کی توحید اس کی علوہیت اس کی ربوبیت کا ایمان ہونا یقین ہونا ضروری ہے دل سے تصدیق ضروری ہے اور پھر جو ہے وہ عملم بالجوارے عمل کا نمبر تیسرے نمبر پر ہے ورنہ اگر پہلی دو چیزیں ایمان اور اقیدہ توحید نہیں ہے تو بھائیو تیسری جو عمل کر رہا ہے اس کا قابل قبول نہیں ہے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَكَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اللہ اکبر رب نے اپنے دنیا میں سب سے محبوب ہستی خاتم النبی جین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور صرف آپ کی طرف نہیں کی وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان نبیوں اور ان کے امتیوں کی طرف بھی ہم نے یہ پیغام بڑے دو ٹوک انداز میں بڑے واضح انداز میں دے دیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ محبوب اگر آپ بھی رب کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے لَيَحْبَتَنَّ عَمَلِكُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آپ کے اعمال بھی رب ضائع کر دے گا اور آپ کو بھی رب خسارہ کرنے والوں کو صدق دے گا اب آپ یہ سوچئے کہ یہ اتنی بڑی وارننگ اور تنبیہ جو ہے یہ کس کو دی جارہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دی جارہی ہے لیکن پھر بھی رب نے ان کو یہ پیغام دیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ یہ بات میرے اور آپ تک رب پہنچانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو بھی ایسی وارننگ دے رہا ہوں تو تم ذرا خیال سے تم لوگ خیال سے رہنا ایسا نہ ہو تم میرے ساتھ لوگوں کو شریک بناتے پھر ہو میری علوہیت میں میری ربوبیت میں تم لوگوں کو شریک بناو حجر کو بناو شجر کو بناو پتھروں کو بناو اور پھر جو ہے اللہ اکبر میرے سامنے آ کر کے کہو کہ ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں ہم نے یہ سب کچھ آپ کے لئے کیا ہے تو بھائی یہ دو نمبری رب کے ساتھ نہیں چلے گی اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا ایسا عمل قبول ہوں گا وَلَاكِنَّ الْبِرَّا مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرَ نیکی اسی کی قبول ہوگی جس کا رب پر ایمان ہوگا اور قیامت کے دن پر ایمان ہوگا کرنی کس لئے ہے اللہ کے حکم پر کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے قیامت کے دن رب کے قرب کے لئے اس سے عجر لینے کے لئے اس کی رحمتیں لینے کے لئے اور اس کی بخششیں لینے کے لئے کرنی ہے یہ دونوں چیزوں سے اگر نیکی خالی ہے تو بھائیو صرف نیکی جو ہے یہ انسان کے کسی کام کی نہیں ہے اللہ اکبر یہاں وہ جو ہے ایک بڑی مثال بڑا واقعہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی میری اور آپ کی امہ جان سیدہ آئیشہ صدیقہ تہرہ متہرہ رضی اللہ تعالی صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور ام المومنین نبی علیہ السلام سے سوال کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن جتعان جو ہے کانا یسل الرحیمہ ویتعم المسکین افل جاہلیہ اسلام سے پہلے فوت ہو چکا ہے لیکن بندہ بڑا نیک تھا بندہ بڑا اچھا تھا یسل الرحیمہ حضور پورے کے پورے رشتہ دار جو تھے وہ اس سے بڑے خوش تھے یہ سیدہ آئیشہ کا رشتہ دار بھی تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا جو ان کے والد تھے ابو کوحافہ رضی اللہ تعالی ان حضرت ابو کوحافہ کا یہ چچہ زاد بھائی تھا عبداللہ بن جدان مکہ کا ایک بڑا رئیس ہے اور یہ پہلے کبھی کنگال اور فقیر ہوا کرتا تھا بڑا عوارہ مزاج ہوا کرتا تھا لیکن پھر رب نے جو ہے وہ اس کے لیے دنیا میں خزانوں کے مو کھولے وہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے اس نے ایک دن جو ہے خودکشی کا ارادہ کیا گھر والوں کے تانوں سے تانگ آ کے پتہ نا جڑا بندہ کماؤنا کار رہو ہی تانے تھے باروں میں تانے اب یہ نکلا گھر سے کار رہو ہی گلہ تو تانگ آیا ہے باروں ہی لوگ کانتے تانے ہیں تو تانگ آیا ہے چلا گیا جبل سور علی سیڑ دے جنگلوں میں چلا گیا جنگلوں میں چلا گیا تو جا کے جو ہے وہ ایک غار نظر آئی اسے اور اس غار کے دہانے سے اسے اس کے اندر ایک بہت بڑا سامپ اسدہا نظر آیا اور یہ اس کے قریب اس لیے ہوا کہ یہ مجھے ڈنگ مارے گا میں مار جاں گا لوگ کانتے تانیا تو جان چکے لیکن جب یہ اس کے قریب ہوا تو وہ حرکت ہی نہیں کر رہا یہ اور قریب ہوا جب بلکل قریب ہو کے دیکھا تو وہ سونے کا تھا اس کی آنکھیں جو ہیں ہیرے جوہرات کی ہیں اس نے پتھر اٹھایا اسے تھوڑا اور اس میں سے جو ہے وہ کتو ہیرے تکتے زیورت تکتے چاندی تکتے سونا دولت کے ڈھیر اس نے جو ہے وہ کچھ اپنی جیبوں میں جتنا بھر سکتا تھا بھرابا کی گار کا مو پتھروں سے بند کیا اس کو نشانی لگائی آگیا مکہ میں ان کو بیچا مال و دولت کی ریل پیل حتاکہ ایک وقت آیا یہ مکہ کا امیر ترین شخص ہو گیا اب جو ہے اس نے سخاوت شروع کر دی صرف رشتہ داروں کے لئے ہی نہیں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بن جدان نے مکہ کا سب سے مہمان نواز انسان یہ تصور کیا جاتا تھا اس کا جو پیالہ تھا جس میں کھانا پکا کر یہ سر عام چوک میں رکھوا دیا کرتا تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے یا ہونٹ پہ سوار ہو تو پھر اس کے برابر ہوتا تھا اور لوگ گرمیوں میں اس کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اتنا بڑا برطن بھر کے کھانے کا یہ روز رکھا کرتا تھا اتنا سخی ہے اور جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا مہمان نوازی کرنے والا اور لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے والا اما فرماتی ہیں حضور اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی اس خوابت اور نیکیاں جو ہیں جو اس نے کر رکھی ہے ان کا جو ہے عجر اس کا کیا معاملہ ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ لَمْ يَكُلْ يَوْمَن رَبِّغْفِرْ لِي خَدِیَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عائشہ سنو اس نے زندگی میں ایک دن بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا اس کی نیکیاں اس کے اچھے عامال جو ہیں اس کا دنیا میں نیک نیجتی اور نیک نامی کے نام سے اسے صلح مل چکا ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے کیونکہ قیامت جو ہے وہ صرف ایمان لانے کے لئے قیامت کے دن جر اسے ملے گا رب کے ہاں نیکی اس کی قبول ہوگی جو ایمان والا ہوگا اگر ایمان والا نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی کر لے دل میں ایمان نہیں تو رب فرماتے ہیں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں لَا خَلَقَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط اللہ اکبر ایمان کے بعد توحید کے بعد جو دوسری شرط ہے عمل کے قبولیت کی حضرات وہ انسان کی نیجت اور اس کے اخلاص اور ارادے کے ساتھ ہے اگر نیکی کر رہے ہیں ایمان دل میں ہے عقیدہ توحید ہے عمل نیک ہے اور نیجت میں گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو پھر جو ہے رب فرماتے ہیں عمل پھر بھی قبول نہیں ہے وَمَا أُمِرُوْ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لوگوں کو جو ہے یہی حکم دیا گیا کہ رب کی عبادت کرو رب کے سامنے جو ہے سجدے کرو نمازیں پڑھو نیکیاں کرو اُمِرُوْ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مگر یہ سارے کے سارے کام کس کے لئے کرنے ہیں اللہ کے لئے کرنے ہیں نیجت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے دل میں ریاکاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو جو ہے خوش کرنے کے لئے اور لوگوں کے لئے جو ہے وہ نیکی کر رہا ہوں تو ورنہ پھر کیا ہوگا اِنْعَمُ الْاَنْبِيَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ سَلَّمْ برماتے ہیں اِنْ اَخْوَفَ مَا أَخْفَ عَلَيْكُمْ لوگوں سب سے بڑا ڈر لوگوں سب سے بڑا ڈر جو مجھے اپنی امت سے ہے وہ کیا ہے الشرق الاسغر لوگوں مجھے اپنی امت سے جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ شرق اسغر کا ڈر ہے کہ یہ شرق اسغر میں مبتلا ہو جائیں گے لوگوں نے پوچھا شرق اسغر کیا ہے فرمایا یا آنے ریاہ لوگ نیکیاں تو کریں گے لیکن ریاہ کاری والی نیکیاں کریں گے دکھا بے کینے کیاں تحجد پڑے گا تو لوگوں کو بتائے گا بہانے بہانے سے حاج کر لگا تھے جب تک حاجی صاحب کہا کہ نہ بلاؤ گے غصہ کریں گے امام مالک رحمہ اللہ کو یہ بڑا نصیحت والا واقعہ سنیں گے امام مالک رحمہ اللہ کہ ایک بند نے دعوت کر دی امام ہے مدینہ کے امام ہے اور بہت بڑے امام ہیں وقت کے مہتس اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے مہتہ امام مالک وہ انہیں نے لکھی ہے اللہ اکبر ایک بند نے دعوت کی اس کے گھر چلے گئے تو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس تو اپنے بیٹے کو غلام کو کہنے لگا امام صاحب ہمارے گھر میں آئے ہیں تو ان کے لئے پانی جو ہے وہ اس برطن میں لے کے آنا جو میں پچھلے سال حج کرنے گیا تھا وہ لے کے آیا تھا میں مکہ شریف سے اس میں لے کے آئے پانی آ گیا پھر بولا امام صاحب کے لئے جو کھانا ہے اس برطن کے لے کے آئے ہیں جو ہمیں عدو پچھلے سال حج کرنے گیا لے کے آئے ہیں امام صاحب اٹھ کے ٹوٹ پہ کہا لگا حضور کی ہویا فرمایا کم لیا تم میں نو دسن دسن چھے اپنے حاجی خراب کر لے مجھے بتانے کے لئے تم یہ کہہ رہے ہو عمل تو کیا جاتا ہے رب کے لئے اسے خوش کرنے کے لئے اور تم جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہو کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں اتنے عمرے کر لئے ہیں اتنے حاج کر لئے ہیں اتنا صدقہ اور خیرات کر لئے ہیں اللہ اکبر یاد رکھیے بھائیو عمل میں اگر ریاہ کاری آگئی قیامت کا دنوں کا رب بلائے گا میرے بندے بتاؤ زندگی میں میرے لیاکیا کر کے آئے ہو اللہ میں پوری زندگی جو ہے تو نے جو مجھے مال دیا تھا تیرے راہ میں لٹا لٹا کے آگیا انہیں ہم سیتا بنوائیاں انہیں مدرسے بنائے اللہ پینڈ دے بیجے کوئی گریب نہیں چھڑیا جنہوں میں دیندانی سی اللہ میں سارا کوئی شکیتا اللہ فرمائے گا قضبتہ جھوٹ بولے تو نے میرے لئے نہیں کیا تھا یہ تو نے کیا تھا اپنی شہرت کے لئے کہ لوگ بولیں کہ آہ سخیے یار سخاوت ہوئے تیدن دی ہوئے اللہ فرمائے گا قضبتہ جھوٹ بول دیا تھا یہ میرے لئے نہیں تھا جاؤ جن کے لئے نیکی کی تھی نا انہیں سے جا کر کے اجر لو میرے لئے تو تیرے دل میں کوئی خیال بھی نہیں تھا دوسرا ہاں جی کیا لے کے آئے ہو اللہ پوری زندگی لوگ کا نواز کیتا ہے اللہ پوری زندگی میں نے لوگوں کو قرآن سنایا ہے اللہ بچوں کو پڑھایا ہے میں نے زندگی میں جو ہے دوسرا کام نہیں کیا صرف تیرا قرآن 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 پڑھتا رہا ہوں پڑھاتا رہا ہوں لوگوں کو سناتا رہا ہوں اللہ فرمائے گا قضبتہ تو بھی جھوٹ بول رہے تیرا قرآن پڑھنا پڑھانا تیرے خطاب کرنا میرے لئے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے لئے تھا کہ لوگ کہیں گے کیا خطابتیں ہوئی نا یار انجدہ مولوی ہونا چاہیے یار آجتے کمال ہوگئے یہ نعرہ ہی واجگینے آجتے ہیں بلے بلے ہوگی آجتے قضبتہ دونوں جھوٹ بولے وہ میرے لئے نہیں تھا جاؤ جن سے واہ واہ کرواتے تھے انہوں نے کہو آجتے انہوں نے آجر بھی دے دیں تیسرا آئے گا کیا لے کے آئے گا اللہ میں پوری زندگی جو ہے تو انہیں مجھے ایک سب سے قیمتی چیز جو دی تھی وہ جان تھی اللہ وہ بھی میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے گروہ کے آگئے اللہ میں شہید ہوں میں نے اپنی زندگی تیرے نام پہ قربان کر دی رب فرمائے گا قضبتہ تُو نے بھی جھوٹ بولا ہے تیری نیت تیرا ارادہ تیرے دل میں خیال یہ تھا کہ لوگ کہیں گے بہادری تھے ہیں جو نہیں چاہیے دینا بیکھے آگے بہادر تھے ہو یار جوان تھے ہیں یہ تین عمل اگر عجر کے حساب سے دیکھا جائے تو بھائیو ان سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے شہادت خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اب زندگی کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے اگر دل میں اخلاص ہے تو قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا خطیب لوگوں کو دعوت دینے والا خیرکم من تعلما القرآن و علما اس کی عظمت یہ ہے یہ کائنات میں سب سے زیادہ بہترین اور سب سے اچھا آدمی قرآن پڑھانے والا ہے اور یاد رکھیے لوگو یہ وہ خوش نصیب ہوگا باقی سب کو حضور پیالے سے عوضہ کو اثر پلائیں گے یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا جو دائی جب آئے گا تو محبوب اپنے ہاتھوں سے اس کو پلائیں گے عظمت یہ ہے لیکن اگر دل میں ریاکاری آگئی ہے تو پھر رب فرمائے گا قضبتہ جھوٹ بول رہے ہیں سخی جو ہے اس کا بھی بڑا آجر ہے رب نے جنت کے ایک دروازے کا نام ہی باب صدقہ رکھ دیا ہے لیکن اگر دل میں ریاکاری ہے تو پھر تو آج ذرا ساڑھا آلوے کھو ہم پھلا کیوں دا پھر عمرہ گرن جاؤ سیلفی ادھے ہی ہیں بیعت اللہ پیچھے ہوں دا ہے بیعت اللہ نے کانڈ کر کے کیمرے اللہ مو گیتا ہے پیچھ میں آیا یہ سیوا سے خدا کے لئے بھائیو بچ جائیے ریاکاری والے عمل سے بچ جائیے بیعت اللہ میں جائے تو سیلفی کسے غریب انہوں دسار بھی آیا تھا کوئی سودہ لے کے دیتے ہوئے تھے عوضہ نالوی سیلفی بھی صدقہ کرتے ہوئے سارے عمل کا بیڑا غرق کرتے ہوئے خود بھی ریاکاری میں مبتلا بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو ہر بات بات پر سیلفی لیتے ہیں یہ ویسی احساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں بیچارے ذہن نہیں مریضوں دینے اللہ اکبر ہر بات پہ سلفی جو ہے کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا لوگوں کے سامنے نیک بننا بڑا آسان ہے کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا کتنا مشکل ہے باطن کو نمازی رکھنا لوگوں کے سامنے اچھے تکلیاں وہ دے اینارگا اللہ دی پناہ عمرے میں سلفی نمازوں میں سلفی جمعے میں سلفی مریض کی ایادت کرنے گئے تب سلفی بات بات پہ ریا کری عبادت میں سلفی تلاوت میں سلفی امامت میں سلفی خطابت میں سلفی بات بات پہ سلفی عجب مرض ہے آدت خدنمائی ایادت میں سلفی خطا خط آیادت میں سلفی سخاوت میں سلفی بنا سلفیوں کے گزارہ نہیں ہے بشاشت میں سلفی ندامت میں سلفی ریاہ کیا ہے ہم سے نہ پوچھے کوئی بھی ریاہ کیا ہے ہم سے یہ پوچھے نہ کوئی بنائیں گے ہم دین کی خدمت میں سیلفی بات بات پہ سیلفی اور ریاہ کاری اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ان سے کہے گا جن کے لئے تم کرتے رہے ہو جن کو دکھاتے رہے ہو جن کو بتاتے رہے ہو جنابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حاج کا موقع ہے حاج کرنے کے لئے جا رہے ہیں احرام باندھا تو ان کے ساتھ ایک بندے نے احرام باندھا اور احرام باندھ کے اچھی ساری کہندہ ہے اللہم انی ارید الحج والعمرہ انہوں نے پورا مجموع دے ایک بکھرہ ہی حاج کر ہوئے لگتے ہیں سارے حاج ہی نہیں سارے نہیں حاج کرنا بلندہ بات سے کہتے ہیں اللہم انی ارید الحج والعمرہ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج کا اور عمرے کا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتو علم الناصر کیا تو لوگوں کو سنانا چاہتا ہے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں اللہ تیرے دل کا حال نہیں جانتا کہ یہ تُو نے احرام کس لئے باندھا ہے تُو مکہ کی طرف چل رہا ہے تو کس نیت سے چل رہا ہے اللہ تیرے دل کے ارادے کو نہیں جانتا تُو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں اور یاد رکھنا نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور اس کے لئے مو سے بولنا ضروری نہیں ہے یہ کس کا بسوہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عزیز جب تک چارہ مندینوں دسیئے نا عزیز ہمیں نہیں ہزاری نے کی قبولی نہیں ہوئی ہمارے استاد محترم عبداللہ عمجہ چھتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پترو زندگی سے ایک نیکی کوئی ایسی ضرور کر رہے ہیں جیدہ گواہ اللہ تو سوا کوئی نہ ہوئی تاکہ قیامت کو رب کے لئے نیکی تم لے کے جاؤ اور کیسے ہو کیونکہ اللہ اس کا صرف آپ کو بتا ہے یہ اور کوئی نہیں جانتا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاء اللہ کے لئے یکسو ہو کر اور اخلاص کی علامت کیا ہے سنیئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں الاخلاص اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے پر لَا يُفَرِّهُهُ الْمَدْهُ وَلَا يَحْزُنُهُ الزَّمْ بندہ نیکی کرے رب کے لئے کرے پھر تعریف کے لئے دوسروں کی طرف دیکھتا پھر ہے اسے اخلاص کہتی نہیں اخلاص یہ ہے کہ بندہ کرے کوئی تعریف کرے تو اسے خوش ہی نہیں ہوتی کوئی بات کرے تا نہ دے تو اسے غم نہیں ہوتا کیوں؟ نماز پڑھ لیں کیوں دے وہاں سے پڑھ لیں؟ کیوں بندے آماز نے پڑھ لیں؟ اے منافقان دی علامتیں قرآن چلانے دسی نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں اللہ کے لئے نہیں پڑھتے ہیں سانو مزیتے کو بندہ گالہ کرتا ہے بیجی مزیتے آنا چھاڑ جانتے ہیں تو پتہ لگے بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا اِلَّهِ کس کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لئے عبادتیں کر رہے ہیں ہم؟ لوگوں کے لئے؟ تو کوئی گال کرتے ہیں نا تیسی کہل ہیں یار تو ساڑھی نمازان تب یہ آنے کی تا لَتُوْحَيَا کرَا لَيْتَا یہ تھے یا کرالوں تھے رب کے سامنے جو ہے وہ رب کے لئے نیکی کرنے کے لئے آئیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور لوگوں سے حیاء کروانے کے لئے نہ آئیں یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط ایمان بھی ہے دل میں اخلاص بھی ہے نیک عمل بھی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ نیکی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو یہ پھر بھی قبول نہیں ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا لوگوں آج دین مکمل ہو گیا اور اللہ کی نعمت جو ہے وہ تم پر تمام ہو بھی اور رب نے دین اسلام جو ہے وہ تمہیں بتا دیا ہے اور جناب ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَائِرًا فِي السَّمَاءَ يُقَلِّبُ جَنَاحَئِهِ إِلَّا يَذْكُرُ لَنَا عِلْمًا محبوب علی السلام نے شریعت کی ایک ایک بات ہمیں بتلا دی آسمان میں اڑتا ہوا کوئی پرندہ بھی جا رہا ہے اور اپنے پروں کو حرکت دے رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس کے متعلق بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے دین مکمل ہو چکا ہے اب نیکی وہ ہوگی جس پر رسول اللہ صلی اللہ کی مہر ہوگی نیکی کونسی ہوگی جس پر رسول اللہ صلی اللہ کی مہر ہوگی خلاف سنت عمل ہو نیت صحیحی ہوئے عمل خلاف سنت ہو جائے دے وہ بھی قبول نہیں جائے یہ بات یاد رکھیں کرائیٹیریہ رب نے دے دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و لا تبتلو اعمالکم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہنا ہے دائرہ اطاعت سے باہر نہیں جانا ورنہ تمہاری نیکیاں زائیا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرمایا من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہوا رد جس نے عمل کیا ایسا عمل جس پر نہ رب کا حکم ہے اور نہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ عمل جو ہے فہوا رد رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہوا کرتا وہ رد کر دیا جاتا ہے مو پہ مار دیا جاتا ہے لٹا دیا جاتا ہے اور یاد رکھئے سنت کے ساتھ عمل کی چھے چیزوں میں موافقت ہونا ضروری ہے کتنی چیزوں میں یہ یاد کر لیجئے یہ چھے چیزیں کسی بھی عمل کی سنت سے ثابت ہوں تب جو ہے وہ عمل قابل قبول ہے ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہے سب سے پہلی چیز سبب عمل یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے احسان سواب ہے ایک عام مثال دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سبب موجود تھا اس دور میں کہ نہیں موجود تھا اور آپ کے صحابہ دنیا سے گئے کہ نہ گئے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی گئی کہ نہ گئے محبوب علیہ السلام کی تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں جو ہیں وہ دنیا سے گئیں کہ نہ گئیں آپ کے تین بیٹے گئے کہ نہ گئے چچا ہمزہ گئے کہ نہ گئے اور دیگر صحابہ اور صحابیات ایک لمبی فہرست ہے جو آپ کی زندگی میں دنیا سے گئی اور ان کے احسال سواب کا سبب جو ہے آپ کی زندگی میں موجود تھا لیکن وہ طریقے جو آج ہم میں رائج ہیں ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبب وہ موجود تھا نہیں کیا احسال سواب کا جو سبب ہے وہ کسی کا دنیا سے چلے جانا ہے سنت میں یہ سبب تو موجود ہے یہ عمل موجود تو بھائیو لہٰذا یہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول جنہیں مرضی خرچے کری جون نراز نہ ہونا میری بات سے لاکھوں لگاؤ گروڑوں لگاؤ راج روجی کے سائیں جو ہے پٹے ڈٹیاتھ مار گئے الحمدللہ پڑھ کے ڈکار مار گئے ٹور جانگے نیک کی نہیں ملنی دوسری چیز اللہ اکبر جنس جنس میں موافقت ہونا ضروری ہے جیسے قربانی ہے قربانی کے جانور کی جنس جو ہے وہ رب نے قطعی دلیل جو دے دی اپنے قرآن میں جوڑا اونٹ کا جوڑا گائے کا جوڑا بکری کا جوڑا بھیڑ کا یہ آٹھ جانور نس میں آگئے جنس بتا دی گئی ہرنی جایا دے کے نہیں وہ ہرنی دا گوشت کھانا جایا دے کے نہیں لیکن اندھی قربانی کیوں حالانگی وہ زندہ پترینالو مہنگی آن دی کی خیال ہے کہ بکرید ریٹ تھی مہنگی ہے نا لیکن ہرن کی قربانی جنس بھی سنت سے ثابت ہونی چاہیے یہ ایک بڑی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں موقع کی مناسبت کے ساتھ تیسری چیز مقدار جتنی مقدار جس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے عمل اور آپ کی سنت سے ثابت ہے مقدار ابھی وہ ہوگی تو پھر قابل قبول ہے مگر ابھی آگے نہیں رکھتا نہیں وہ بولو یار اچھا ساری ہیں نمازہ دیں جوڑا جوڑا نہیں کہ کلی کلی تھوڑا جا میرے ناو جوڑا جوڑا کے کلی کلی فجر کی کتنی ہیں زہر کی عصر کی عشاء کی مغرب دیاں کلی آنے تینے ان جوڑا رلاوے کو بندہ کہوے یار میں ایک قیام وعد کرنا ایک رکو بھی زیادہ کروں گا اس میں رب کی تسبیحات پڑی جائیں گی دو سجدیں زیادہ کروں گا سبحانہ ربی العالہ پڑوں گا میری نیت بھی ٹھیک ہے میرا ایمان بھی ٹھیک ہے عقیتہ بھی توحید ہے یار میں جوڑ رکعتا ایک رکعتا اگر کے چار پوریاں گنا ہوں دی مغرب دی نماز کبول ہو جائے گی صدائے عام ہے یاران نکتہ دھان کے لیے اپنی مرضی شریعت میں آلانکہ یار قرآن پڑنا ہے نا اکوری سورہ فاتحہ پڑی جائے گی سبحانہ ربی العظیم پڑا جائے گا رکو کیا جائے گا سجدہ عبادت میں اگر رب کو سب سے پسند کو ہی عبادت ہے وہ سجدہ ہے دو سجدیں زیادہ کیا جائیں گے لیکن قبول کیوں مہرم نبوت پہ محمد رسول اللہ کی شریعت میں عمل وہ قبول کیا جائے گا جس کی جو ہے سبب بھی جنس بھی اور تیسرا مقدار بھی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو آپ نے کر کے دکھائی ہے اور چوتھی چیز کیفیت جو ہے وہ بھی وہی ہونی چاہیے جس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو عمل کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ سارے کے سارے آمال نیکیاں جو ہیں صدقات ہیں جس کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یہ کون بتائے گا سنت بتائے گی کون بتائے گا کیفیت کیا ہے رگو کی کیفیت کیا ہے سجدے کی کیا ہے تجہود کی کیا ہے یہ سب کچھ جو ہے شریعت مقدار اور معیار اور جو ہے وہ ساری چیزیں مقرر کر چکی ہے اب نئے سرے سے کوئی شریعت آئے گی اور جو اس سے ہٹ کر کے اپنی نتجی سے عمل کرے گا وہ رب کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے پانچویں چیز جو ہے وہ وقت ہے بھائیو یاد رکھئے جس عمل کا وقت ہے وہی عمل ہوگا قربانی بندہ دس مور رمضی بجائے گیارانو کارلوے نونو کارلوے ہو جائے گی یاد رکھئے یہ جو دس زلحاج گیاران دس کو قربانی ہے گیاران بارہ اور تیرہ والی جو روایت ہے جو یہ آسانی ہے یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس دس کو موجود نہیں ہے اور جس وقت میں رب کے نبی نے کیا ہے ایک سے ابھی نے نماز تو پہلے ہی قربانی کرتی یاد رضاللہ میرا دل کی تمہیں ٹیم و ٹیم و ٹیم ویلہ ہو جو فرمایا ابھی وقت جس وقت سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اس وقت میں کرو گے تو یہ تمہارے لئے قابل قبول ہے ورنہ اگر اپنی مرضی کا وقت اپنی مرضی کا ٹائم لگاؤ گے تو یہ رب کی بارگاہ میں قبول گوشت ہے کھا سکتے اور چھٹی چیز جو ہے جگہ جس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے اس جگہ پہ عمل کیا جائے گا تو قابل قبول ہوگا حضرات تواف صرف پیت اللہ کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی جگہ کا بوسا صرف دنیا میں لاکھوں پتھر ہیں وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کی تقدیروں کا کسے ٹھوکر پر رکھتا ہے کسے اسود بنانا ہے پہلا جو ٹھوٹے کھاندے پھر دیں پتھر کے نہیں کھاندے پھر دیں لیکن بوسا کسے ملتا ہے ابن عمر رضی اجناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکلیفہ وقت ہے حج کے لئے گئے تو پتھر کا بوسا لینے لگے حجر اسود کا اور حجر اسود کو جو ہے مخاطب کر کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ تجھے کوئی تو مجھ سے کوئی فائدہ دے سکتا ہے میں تجھے نہ چوموں تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا میں تجھے چوموں تو مجھے کچھ دے نہیں سکتا لیکن میں تمہیں قبلتو وما قبلتو کا میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا جگہ بھی کون مقرر کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ کسے پوچھے حجرِ اسود نے کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے اڈا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی اتنوں سارا جگ چمن والا ہے حجرِ اسود بول کے جواب دیتا میرا رنگ تے واقعی گالا ہے میرے اندر ساری دنیا میں نے تا چم دی میں نے چم گیا کملی والا ہے جس جگہ پہ محمد الرسول اللہ نے بوسا دیا ہے بوسا بھی اسی جگہ پہ کیا جائے گا جو تواف کی جگہ محمد الرسول اللہ اچھا کوئی تھے سونا بڑا بیعت اللہ کا دا بنایا پتھران دا ایتھے کو سونے دا بنا گے کہوی آج یہ تھے کرو کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا جگہ بھی جو ہے یہ چھے چیزیں جب تک شریعت کے موافق نہیں ہوں گی چاہے عمل کتنا ہی اچھا ہو یاد رکھیے بھائیو آخری بات عمل بھی اچھا ہو حسن نیت بھی ہو لیکن جو ہے مقدار معیار کیفیت جگہ وقت یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق نہ ہو عمل سنت کے مطابق نہ ہو نبی کا صحابی بھی کرے تو اس کا بھی قابل قبول آئیے میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں سنن ابنے میں آجائے سنن ابنے میں آجائے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمعی رات کے دن اصر کی نماز پڑھ کے جمعی رات کے دن اصر کی نماز اللہ ہوا قبر پڑھی ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ میرے صحابہ آج تم نے جو ہے وہ شام کی نماز سے پہلے پہلے کیا کر جانا ہے روانہ ہو جانا ہے موتا کے مقام پر چلے جانا ہے سارے سے ابا چلے گئے تھے ایک سے ابھی انہذا نام جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی نہیں گئے جس جس کی رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی سارے چلے گئے جناب عبداللہ نہیں گئے اب اگلہ دن کون سا تھا جمعہ کا محبوب علیہ السلام اپنے ممبر پہ تشریف رکھتے خطبہ جمعہ ہو رہے ہیں اور جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے جو ہے محبوب علیہ السلام کی نظر جناب عبداللہ بن ذرا پہ پڑ جاتی ہے رضی اللہ تعالی محبوب علیہ السلام نے خطبہ بند کر دیا اور فرمایا یا عبداللہ کم کھڑے ہو جائے جمعہ کے خطبے میں کھڑا کر لیا اور پوچھا تمہیں تو میں نے کل لشکر کے ساتھ بے جاتا تو جناب عبداللہ دیکھیں نبی کا صحابی ہے صحابیدی نے یہ چشک ہو سکتا وہ بولو یاد میرے در خیال او دا اپنا ایمانی سہی نہیں جڑا نبیدی صحابیدی نے یہ چشک کر رہا ہے ان کو رب نے میار ایمان بنایا ہے آپ نے فرمایا گئے کیوں نہیں ارز کرتے ہیں اللہ کے نبی جو میرے آدھ کا دن تھا آپ نے جہاد پہ جانے کا حکم فرما دیا تھا میرا گھوڑا ان سب سے تیز ہے جو کل اثر کے وقت کے جا چکے ہیں میرا گھوڑا ان سے تیز ہے میں ان سے سوار اچھا ہوں جوان ہوں اللہ کے نبی میں آج جمعہ کے بعد بھی نکلوں میں انہیں راستے میں جا کر کے مل سکتا ہوں منزل پہ ان کے ساتھ ہی پہنچوں گا منزل سے بھی پیچھے نہیں رہا سکتا گئے کیوں نہیں ہو اللہ کے نبی اس لیے نہیں گیا جہاد پہ جا رہا تھا میرا دل یہ جاتا تھا دل میں یہ خیال آیا تھا ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ کا دن جو ہے وہ کل ہو میں جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں ہو سکتا ہے میرا آخری جمعہ ہو تو میں آخری جمعہ میرے دل میں یہ تھا اللہ کے نبی آپ کی مسجد میں آپ کی امامت میں پڑھنا چاہتا تھا اور دل بھر کے آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا یہ چھوٹا عمل ہے ایک یار جمعہ جاپا پڑھ دے بھی ہے ایک جمعہ وہ ہو امام امام الانبیاء ہو خطیب خطیب الانبیاء ہو اور جو ہے سامنے صحابی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی نیت ہو اور یہ نیت ہو کہ ہو سکتا ہے میرا آخری جمعہ ہو میں اللہ کے نبی کے پیچھے ادا کر کے پھر چلا جاؤں میں راستے میں پھر بھی ان کے ساتھ مل سکتا ہوں امام الانبیاء فرماتے ہیں عبداللہ مجھے سمجھ آگئی تیری نیت میں بھی شک نہیں تیرے دل کے ارادے میں بھی شک نہیں تو ان سے مل جائے گا یہ بھی شک نہیں لیکن یاد رکھنا لو ان فکتا ما فی الارض جمعہ اگر اب تو پوری دنیا کی دولت بھی صدقہ کر دے جو عجر ان کو ملا ہے وہ تمہیں یہاں بیٹھ کے بھی نہیں مل سکتا اپنی مرضی نہیں چلے اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقولو قولی حادہ استغفراللہ علیہ وآلہ وسلم